مرشک نیوز ہر کٹنگ سیلونز کو تمام ہفتہ صبح تین بجے سے شام پانچ بجے تک کھولے کی اجازت ہوگی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت صبح بلوچستان میں بھی کرونا وارث کی وجہ سے معاشی طور پر متاثر مستحق افراد میں امدادی رکھوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے چومن سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاک افغان سرحد کال افغان شہریوں کی وطن باپسی کے لیے کھول دیا جائے گا خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان ہائی کوچ کے ایک سرکولر کے مطابق کرونا وارث کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر چیف جسٹس عدالت آلیا بلوچستان نے احکامات صادر فرمائے ہیں کہ تمام ڈسٹریکٹ جارڈیشل آفیسرز ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ سٹیشنز پر اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں محکمہ خوراک بلوچستان کے گندم کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے سخت اقدمات محکمہ داخلہ کی مدد سے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ٹڈڈی دل کا زلہ دیرہ بکٹی سویس شہر دیہاتوں میں پسنوں پر یلغار گزشتہ تین ماہ سے اب تک ٹڈڈی دل نے دیرہ بکٹی کو اپنا مسکن بنا لیا سٹی پولیس کی بروقت کاروائی دس کلو چارس برامت دو ملزمان کو گرفتار کر کے کار کو قبضے میں لے لیا گیا ایسیٹ چو سٹی دیرہ مراجمالی سکندر سعید عمرانی نے خفیہ اطلاع پر سب انسپیکٹر قادر رند سمیت پولیس جوانوں کے ہمراہ قومی شہرہ پر کاروائی کر کے دوران تلاشی مہران گاڑی کی سیٹوں کے نیچے سے چھپائی گئی دس کلو گرام چارس برامت کر لی بلوچستان عوامی پارٹی رکنے قومی اسمبلی نوابزادہ خالد خان مکسی کا ایک اور انقلابی گام منچو شوری تا گوٹ گل حسن منچو بلیک ٹاپ روڈ کا منصوبہ مکمل سوبہ بھر میں تمام شاپنگ مالز مارکٹس دکانے گودام موٹو رپیر شاپس اور ہیر کٹنگ سالونز کو تمام ہفتہ صبح تین بجے سے شام پانچ بجے تک کھولنے کی جازت ہوگی شام پانچ بجے کے بعد ان کاروبار کو کھولے رکھنے پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی تندور ریڈی پروڈکس شاپس میڈیکل سٹورز بلد بینک اور ٹیلر شاپس 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے گا ریسٹورنٹس اور ہوتلز کو بھی صرف ہوم ڈیلیوری اور ٹیک آوے سروس کے لیے 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی جازت ہوگی لاکڈاؤن میں کی جانے بادی نرمی تاجروں اور عوام کے احتیاط تدبیر کی ایسو پیس پر عمل درامت سے مشروط ہوگی دکانوں اور مالز میں ورکرز اور گاہکوں کے لیے ہاتھ دھونے سینٹائزرز کی فراہمی اور ماسک اور گلفز کا استعمال لازم ہوگا رکوم ایمرجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے جس میں کیٹرگری ون کے تحت آج مئی دو ہزار بیس تک صوبے کے تین تیس ازلا جو کے مختلف کیمپ سائٹس اور اسی طرح تمام ازلا کے ایک سو تیتالیس تقسیم کے مراکز میں مجموعی طور پر بچیس لاکھ تین ہزار ایک سو اکتالیس مستحقین میں سے اٹھارہ لاکھ آج ہزار سات سو چھتیس کو کیش رکوم کی تقسیم یقینی بنائی گئی ہے جن کی مجموعی شرعہ پچھتر فیصد بنتی ہے اس کے علاوہ کیٹرگری ٹو کے تحت آج مئی دو ہزار بیس تک صوبے کے تین تیس ازلا میں رکم تقسیم کیے جا چکے ہیں جو کہ مختلف کیمپ سائٹس اور اسی طرح تمام ازلا کے ایک سو تالیس تقسیم کے مراکز میں مجموعی طور پر تائیس لاکھ ایک ہزار پانچ سو چھ مستحقین میں سے پندرہ لاکھ تین ہزار دو سو ساتھ کو کیش رکوم کی تقسیم یقینی بنائی گئی ہے جن کی مجموعی شرعہ ستاست فیصد بنتی ہے چون پاک افغان سرحد بابے افغان شہریوں کی واپسی کے لیے کل کھولا جائے گا ذرائع کے مطابق صبح آت بجے سے شام پانچ بجے تک افغان شہری بابے دوستی کے ذریعے اپنے ملک واپس جا سکیں گے احکامات صرف کل یعنی ایک دن کے لیے جاری کیے گئے ہیں عدالت آلیہ سے اجازت اور اطلاع کے بغیر اسٹیشنز کو نہ چھوڑے تمام ماتحت عدلیہ کے ججز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ سیول اور کریمنل نویت کے مقدمات کو اگلے احکامات تک ملتوی کیا جائے جبکہ صرف فوری نویت کی درخواستوں کی سمات کی جائے تمام ماتحت عدلیہ کے ججز صرف ضروری نویت کی درخواستوں کی پیروی کرنے کے لیے میکنزم بنائیں جس کے تحت کم سے کم افسران اور عملے کو روٹیشن کی بنیاد پر حاضر کیا جاؤ سکے تمام فیملی ججز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ خاندانی نویت کے مقدمات اور منٹ آف مائنرز کو ملتوی کریں ملتوی شدہ مقدمات اگلی سماعت تک تاریخ وقلا اور ان کے قانونی چارہ جوئی کو اٹھ سال کی جائے گی کسی بھی درخواست گزار پانچی آڈوکیٹ کی عدد موجود کی کہ دوران دوران آرڈرز جاری نہ کیے جائیں محکمہ خوراک بلوجستان نے گندم کی خریداری دو ہزار بیس کے لیے گندم کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا لیے گندم کی غیر قانونی ترسیل روکنے کے لیے محکمہ داخلہ کی مدد سے صوبے میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی یاد رہے کہ محکمہ خوراک بلوجستان ہر سال اسیر آباد جویین اور جل مکسی کے ظلے میں گندم کی خریداری کرتی ہے پچھلے دو سال سے گندم کی خریداری نہ ہونے سے صوبے میں گندم کی بہران شدت اختیار کر گیا ہے اور گندم کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جس کو مدے نظر رکھتے ہوئے محکمہ خوراک نے گندم کی قیمتوں میں استحقام لانے حالیہ گندم خریداری دو ہزار بیس کی چارگے جھ پورا کرنے اور گندم کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا ہے محکمہ خوراک بلوجستان نے گندم کی غیر قانونی ترسیل روکنے کے لیے نصیرہ باد جویین میں مختلف مقامات پر چیک پوسٹ قائم کر دی گئی ہیں اور سیکریٹری خوراک نور احمد برکانی نے چیک پوسٹوں پر تائنات محکمہ خوراک کے افسران و نمائندوں کو سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ظلہ انتظامیوں اور پولیس کے تاون سے گندم کی غیر قانونی ترسیل نہ صرف ایک ظلے سے دوسرے ظلے تک روکیں بلکے اس عمر کو بھی یقینی بنائیں کہ گندم کی غیر مجاز ٹرکوں کی نقل و حرکت کو صوبے سے باہر بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے بسورت دیگر محکمہ خوراک کی نفسران کے خلاف بیٹا ایک دو ہزار گیارہ کے تحت سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی ظلہ دیلہ بکٹی کے مختلف علاقوں ماری پیش بوگی تنگوائی دش گوران گزائی مٹ اور کچھی کنال میں لنجو سغاری گو اور شازین میں ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کیا اور تین ماہ سے ٹڈی دل نے دیرہ بکٹی کے مختلف علاقوں کو اپنا مسکن بنا لیا ہے ظلہ انتظامیہ ظلہ انتظامیہ کی طرف سے ٹڈی دل کے خلاف سپریہ مہم کا آغاز کیا گیا جو کہ گزشتہ کئی روز سے مختلف علاقوں میں سپریہ کرنے والی ٹیمیں سپریہ کرنے میں مصروف ہیں چرس کو قبضے میں لے کر دو ملزمان غازی خان اور محمد رفیق کو گرفتار کر لیا گیا اس موقع پر ایس ایس پی نصیر آباد ارفان بشیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن اولین ترجیحات میں شامل ہے جرائم اور منشیات کی روک تھام کے لیے پولیس جوانوں کی کاروائی جاری ہے کوئی بھی کانون سے بالتر نہیں کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے کانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا ماہ رمضان کے باعث کیورٹی اقدامات مزید سخت کیے گئے ہیں عوامی سفری تکالیف اور دشواریوں کا خاتمہ رکنے قومی اسمبلی نوابزادہ خالد خان مکسی کے فن سے منجو شوریتہ گوٹ گل حسن منجو تک تین کروڑ کی لاغت سے چار کرومیٹر سے زائد بلیک ٹاپ روڈ کا کام مکمل جس کی بدولت مقامی لوگوں کو عامدہ رفت میں آسانی اور ذریعی اجناس کو بروقت مارکیٹ تک پہنچانے کی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں مواصلات کی بڑی اہمیت ہے جو دوریوں کو کم کر کے پاسنوں کو قریب کر دیتا ہے اس حوالے سے مقامی لوگوں نے کہا جو علاج میربانی آگے گاری داری خراب تھی نہ ہویا آنے روڈ سٹو پک ہو تھی خراب روڈ ہوئی میر خالد خان مکسی میربانی آ پہلے کچھا تھا آنے جانے میں مشکلات ہوتی تھی ابھی روڈ ہو گیا آنے جانے کے لیے ہمیں بہت اچھے سہولت مل گیا ہم اس پہ شکر آزار کرتے ہیں آگے آسان کے ڈاڑی تکلیف ہوتی ہے آسان کے ڈاڑی تکلیف ہوتی ہے آسان کے ڈاڑی میں دوریوں میں آنے روڈ آسان جلے ٹھائی وڈاڑو سٹو کم تھی نواب صاحب جی میربانی ہمارے کے علاقے میں پہلے روڈ نہیں تھا نواب صاحب خالد خان مکسی کی بڑی میربانی ہوئے جو ہمارے علاقے میں روڈ ہوا ہے جو ہمارا آنے پہلے روڈ نہ ہونے کی وجہ سے زمین داروں کو بڑا نقصان ہو جاتا نواب صاحب نے روڈیں دے کر بنیادی ایک مسئلہ حل کیا ہے عوام کا جب بارشیں ہوتی تھی تو عوام کے لیے رابطہ شہروں سے انکتا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے تھے وہ جانب تک پاتے تھے شہروں تک روڈ ہونے سے یہ بنیادی مسئلہ ایک حال ہو گیا ہے کہ عوام شہروں سے رابطہ ہو جائے گا ان کا ہسپٹل سے رابطہ ہو جائے گا کہ یہ اقدام بہت اچھا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک میوز